اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو کا دوسرا ٹاپک ہے اس انجن کو ہم اسمبل کر رہے ہیں تو آج ہم اس کا کلچ سائیڈ کا جتنے بھی چیزیں ہوتی ہے یہ اس کی فیٹ کریں گے تو سب سے پہلے دوستو ہم اس کا یہ کیکٹ والی سپرنگ اور اس کی یہ فیٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے دوستو آپ نے اس کو اس طرح گھمانا ہے اور گھمانا کے دوستو اس کو کیکٹ کو یہاں پہ آپ نے لے آنا ہے اور یہاں پہ لے آنے کے بعد دوستو اس کے اندر ہم یہ فیٹ کرتے ہیں یہ سپرنگ میں اس طرح آپ نے لگا کے اس کو یہاں سے اس کے اوپر ایک نشان ہوتا ہے دوستو ٹائمنگ کا دوستو یہ نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کے اوپر بھی ایک نشان ہے اس نشان کو آپ نے اس نشان سے ملانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فیٹ کر دینا ہے دوستو اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کی کیکٹ جو ہے آواز کریں گے اس کے بعد دوستو یہ سپرنگ کو پکڑ کے آپ نے یہاں پہ فیٹ کر دینا ہے اور اس کو نیچے کی طرف کرنا ہے اور اب دوستو یہ دیکھیں یہ بلکل ہی آواز نہیں کر رہا اگر یہ آواز کر رہا ہے تو سمجھے کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے بلکل صحیح نہیں ہوئی اب دوستو اس کے اوپر ایک لاکھ لگتا ہے لاکھ لگتے ہیں دوستو یہ اس کا لاکھ ہوتا ہے اس کو لگانا ہے ہم نے یہ اس کے اوپر اس طرح لگے گا لاکھ پلاسی کی مدد سے ہم اس کو لاکھ کو لگا دیتے ہیں یہاں پہ دوستو دوستو یہ لاکھ تھوڑا لوز ہے اس کو ہم تھوڑا کلوز کر لیتے ہیں پلاس کی مدد سے کلوز کر کے دوستو اس کو ہم یہاں پہ فیٹ کر دیتے ہیں دوستو یہ لاکھ جو ہے بلکل فیٹ ہو چکا ہے اب دوستو آپ نے پیچ کس سے اس کو اوپر کی طرف ٹیک دینی ہے تاکہ لاکھ کے ساتھ یہ جو لگ جائے اس کے بعد دوستو ہم اس کی یہ گیر شافٹ فیٹ کریں گے اس کو گیر شافٹ بول دیں دوستو ہم اس کو یہاں پہ ہم فیٹ کر دیتے ہیں یہاں پہنے دیکھیں آپ کے لیتے ہیں کرافٹ کو فٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ لگانی ہے اس کی اس کو لگانے کے بعد دوستو یہ اس کی طور پتری ہوتی ہے اس کو لگانا ہے اس کو دوستو اس طرح لگانا ہے اس کے بعد دوستو اس کا یہ دس نمبر کا بولٹ ہوتا ہے یہ لگانا ہے اس کے بعد دوستو اس کو ہلکا صاحب نے ٹائٹ کرنا ہے اس کو ہلکا سا ٹائٹ کرنے کے بعد دوستو اس کی یہ سٹاپر پتری لگانی ہے سب سے پہلے یہ سپرنگ لگائیں گے سپرنگ کو اس طرح لگانا ہے اس کے بعد یہ اس کی سٹاپر پتری ہے اور اس کی آگے اس کا یہ ناٹ ہوتا ہے یہ لگانا ہے دس نمبر کا کابلہ ہوتا ہے دس نمبر کا کابلہ ہوتا ہے اب دوستو اس کابلے کو بھی فل ٹائٹ کرنا ہے اس کابلے کو بھی فل ٹائٹ کرنا ہے دوستو یہ فٹ کرنے کے بعد ہم اس کی یہ گراری لگاتے ہیں بڑی گراری ہے دوستو اس کو فٹ کرنے کے بعد ہم اس کی یہ گراری لگاتے ہیں یہ گراری کو ہم یہاں پہ فٹ کر دیتے ہیں اس طرح دوستو اس کے بعد اس کا بھی ایک لاکھ ہوتا ہے یہ لاکھ لگاتے ہیں لاکھ پلاسی کی مدد سے ہم اس لاکھ کو یہاں پہ فٹ کر دیتے ہیں دوستو لاکھ جو ہے بلکل فٹ ہو چکا ہے اس گراری کو آپ نے گھما کے دیکھ لینا ہے بلکل صحیح ممری ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو اس کے بعد یہ اس کی سپیسر واشل ہوتی ہے یہ لگانی ہے اس کے بعد یہ ایک بوش ہوتا ہے بوش کو صاف کر کے آپ لگانا ہے یہ بوش بھی دوستو ہم نے لگا دیا ہے اس کے بعد دوستو یہ گراری ہوتی ہے یہ دوستو اس کی چھوٹی گراری ہوتی ہے اس کی ہم نے سائیڈ چینج کروائی تھی یہ اس کی ویڈیو مجود ہے ہمارے چینل پر اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو اس طرح ہم نے لگانا ہے یہ سائیڈ ہم نے اوپر کی طرف رکھنی ہے دوستو دوستو اس کے بعد ہم اس کا کلچ بوکس فٹ کریں گے دوستو یہ اس کا کلچ بوکس ہے اگر آپ نے کلچ بوکس اسمبلنگ کی ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ ویڈیو بھی ہمارے چینل پر مجود ہے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل رہے گا دوستو دوستو اس کو ہم نے یہاں پہ فٹ کر دینا ہے دوستو یہ گراری باہر نکال کے آپ نے اس میں پہلے فٹ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ فٹ کر دینا ہے دوستو یہ بلکل فٹ ہو چکی ہے اب دوستو ہم نے اس کا لاکھ نٹ اور اوٹسائیڈ واشل لگانی ہے یہ اس کا لاکھ ہوتا ہے دوستو سب سے پہلے لاکھ لگائیں گے لاکھ لگانے کے بعد دوستو یہ اوٹسائیڈ واشل لگائیں گے اس کے اوپر اوٹسائیڈ لکھا ہوتا ہے لکھائی والی سائیڈ ہے ہم نے اوپر رکھنی ہے اس کے بعد یہ اس کا نٹ ہوتا ہے یہ لگا دیں گے اس کے بعد دوستو یہ اس کی کلچ بکسے کی گھوٹی ہے گھوٹی سے ہم اس کا نٹ ٹائٹ کر دیتا ہوں نٹ کو ٹائٹ کرنے کے بعد دوستو یہ لاکھ جو ہے لاکھ کو آپ نے اس میں فٹ کر دینا ہے اس کے قریب کر دینا ہے اس کے بعد دوستو اس کی یہ ٹکی لگائیں گے یہ دوستو ٹکی لگائیں گے ٹکی کا ہم جین بھی ساتھ لگائیں گے یہ دوستو ٹکی کا جین ہوتا ہے یہ ہم نکال لیتے ہیں اس کے اس کو یہاں پہ دوستو ہم فٹ کر دیتے ہیں دوستو یہ اس کے پیچ ہیں یہ ہم یہاں پہ فٹ کر دیتے ہیں چاروں پیچ ہوتے ہیں چار مو والے پیچ کس کی مدد سے دوستو ان کو ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں تو دوستو یہاں تک ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کا بیرنگ لگائیں گے چھے زار نمبر کا یہ بیرنگ ہوتا ہے یہ کلچ بکسے میں ہم فٹ کریں گے اس کی یہ جو سیلے ہوتی ہے یہ نکال لینے آپ نے کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ آئل کے لیے ہوتی ہے اور اگر یہ لگی ہوگی تو آئل لی کو سوری یہ بیرنگ جلدی خراب ہو جائے گا دوستو اس بیرنگ کو ہم یہاں پہ فٹ کر دیتے ہیں فٹ کرنے کے بعد دوستو اس کو تھوڑا سا آئل لگاتے ہیں اس بیرنگ کو آئل لگانے کے بعد دوستو اس کا کلچ تھوڑا لگاتے ہیں یہ دوستو اس کا کلچ تھوڑا ہے اس کو ہم یہاں پہ فٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ بلکل ہی فٹ ہو چکا ہے اب دوستو اس کا کلچ سائیڈ کا یہ جین لگائیں گے جین کو کوئی سمد بغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اسی طرح ہی فٹ کرنا ہے یہ اس کا ٹاپ ہے ٹاپک تو دوستو ٹاپے کا جین جو ہے لگا دیا ہے اب یہ اس کے اندر ہونی چاہیے دوستو یہ دیکھ لیں یہ اس کے اندر ہونی چاہیے تب بھی آپ اس ٹاپے کو جو ہے اس طرح فٹ کر دیں دوستو یہ ڈاول بھی لگانا ضروری ہوتی ہے اور یہاں پہ اس کی جالی ہوتی ہے یہ اس سائیڈ پہ ہوتی ہے وہ بھی آپ نے لازمی لگانی ہے لگا کے دوستو اس کو ابھی ہم فٹ کر دیتے ہیں اس جائن کو دوستو آپ نے اندر کر دینا ہے ہاتھ سے اس طرح ٹھیک ہے دوستو یہ بلکل ہی نظر نہیں آئے گا اب دوستو آپ نے کلچ ورم کو پریس کرنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ٹاپا اوپر کی طرف آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بلکل صحیح فٹ ہو گیا اب دوستو اس کے سائیڈ کے ہم ناٹ لگائیں گے یہ سب سے پہلے تو یہ لگاتے ہیں یہ اس کا پلگ والی پتری بھی ساتھ لگا لیں پلگ والی جدر تار لگتی ہے دوستو یہ اس کے آٹھ قابلے ہوتے ہیں آٹھوں میں سے تین لمبے ہوتے ہیں اور باقی تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں جدر چاہے مرضی لگا لیں یہ جو بڑا ہے یہ یہاں پہ لگے گا اور یہ دو جو ہیں چھوٹے ہیں ایک یہاں پہ لگے گا اور ایک جو ہے یہ یہاں پہ لگے یہ تین اسی سائیڈ پہ ہی لگتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ یہ بڑا ہوتا ہے یہ دونوں برابر ہوتے ہیں تقریباً اور باقی جدر چاہے مرضی لگا لیں تو دوستو اس کے کابلے جو ہم نے بلکل ہی فٹ کر لیے ہیں اس طرح آپ اس کی کلچ سائیڈ کو اسمبل کر سکتے ہیں یہ ویڈیو تھی تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں دوستو ہم اس کا ہیڈ سلنڈر ٹائمنگ چین اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے وہ اس کی فٹ کریں گے تو دوستو مید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ